فوری ابراہیم علیہ السلام اطاعت کر دیتے ہیں اللہ کی اس حکم کی اب ہم جو اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں یوں نہیں آپ سن لیے کان کا مائل صاف کرے اور پھر ٹی وی بند کر کے آپ جو اسے اپنے کام و مصروف ہو گئے واقعے کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے اور وقفے وقفے سے کونسی کونسی بات سے ہم کو واقعہ نصیت دیتا ہے اس نصیت کو خمول کریں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے چلے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خواب دکھایا تو گویا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں کام کر گزور اپنے رب کی رضا کیلئے جب یہ حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی زباہ سے نہ چون نکلا نہ چرا نکلا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ شکوا نہیں کیے اے میرے رب میرا بیٹا معصوم ہے کیا مجھ سے تو آزمائش لے رہا ہے اے میرے رب پہلے تو تو چاہا کہ میرے بیٹے کو میں دوا دیا غیر زیزرہ چھوڑا ہوں نہ وہ ایک چرند ہے نہ پرند ہے نہ انسان ہے نہ بستی ہے نہ کانے کے لیے ہے نہ پانی ہے کچھ نہیں میں رب تیری رضا کیلئے ان کو وہاں چھوڑایا ہوں اب یہ معصوم بچے کے لئے تو کہتا ہے کہ میں ان کو زباہ کر دو میری بیوی کا خیال تو رکھ میرے رب میں دعوت دین کا کام کرنا ہوں تیرے دین کے راستے میں جد و جہد کرنا ہوں تیرے دین کے راستے میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں پھر یہ ایک آزمائش تو مجھ پر دار رہا ہے میرے رب نہ چو نکلا نہ چرا نکلا اللہ کا حکم آیا فوری اپنے سر تسلیم کر دی ابراہیم علیہ السلام فوری جو ہی اللہ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم علیہ السلام اطاعت کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس منظر کو خران مجید میں پیش کرتے ہیں سور سافات میں سورہ نمبر سینتیس تھٹی سیون آیت نمبر سو سے لے کے آیت نمبر سو تک یہ پہلے سفر کا واقعہ اور یہ تمام خربانی کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدرش کر دی ہیں ہم یہاں بولیں گے آپ سن لیجئے شاید آپ جلدی میں بھی ہوں گے اپنا ٹی وی بند کرنے کے لیے لیکن اس حوالے کو یاد رکھ لیجئے خران مجید میں سور سافات سورہ نمبر سینتیس تھٹی سیون آیت نمبر سو سے لے کے آیت نمبر ایک سو دس تک یعنی ہنڈرڈ سے لے کے ون ہنڈرڈ ٹین تک آپ ہماری بات سنیں یا سنیں چانہ بند کر کے چلیں ہیں لیکن اس کوڈیشن کو یاد رکھ رہے ہیں اور اپنی خربانی سے پھلے ایک بار اس منظر پر نظر دال لیں تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ خواب میں اور ابراہیم علیہ السلام اطاعت کرنے کے لئے فوری ٹوٹ پڑتے ہیں کوئی شکوہ نہیں کرتے کوئی شکوہ نہیں فوری ٹوٹ پڑتے ہیں یہاں پہلی نصیت ہم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتی ہے جو بھی احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجید میں بیان کی ہیں یہ چھہہزار چھس سو چھس سٹھ آیتیں جو کچھ اللہ نے ہم کو کہہ دیا ہے من ان خاموشی سے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے کیونکہ ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہمارے لئے کیا بہتر ہے کیا برا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خران مجید میں ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے اب بلا چونچرہ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے اے بھائی ایسا کیسا ہوتا بھائی بھائی ایسا کیسا ہوتا ہندوستان میں بات چلتی گیا پاکستان میں بات چلتی گیا یہ آپ سے اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھین لیا آپ اس کے بندے ہیں بندگی بجال آئیے احکامات چھے دا چھے سو چھے سٹھ آپ کو دی دی گئے ہیں بس خاموشی سے آپ کو اس پر عمل کرنا ہے اسی میں عمل کرنے ہی میں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی میں آپ کے لئے دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے تو پہلی نسیت زواقے سے ملتی ہے اللہ کا جو احکام اللہ کی جو بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے اس پر ہم خاموشی سے عمل کر لیں تو آئیے واقع میں آگے بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس منظر کو پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے رب مجھ کو ایک بردو بہار اولاد عطا کر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فبشرناہ بغلام حلیم پھر جب وہ لڑکا پھر اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جو صاحلحین میں سے ہیں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا بی بچے کو چھوڑ دیئے ٹریپ آئی اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا منظر کھیشتے ہیں آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغم عصعی خوالیا بنی اِنِّ اَرَا فِي الْمَنَا بِأَنِّي أَصْبَعُكَ فَانْزُرْ مَازَا تَرَا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا اطاعت ابراہیم علیہ السلام کر دیئے اور اطاعت کرنے میں اپنے بیٹے کے پاس جا کر پوچھتے ہیں میرے بیٹے اللہ نے یہ خواب مجھ کو دکھایا ہے اللہ کی رضا کے لئے مجھ کے کام کر گزرنا ہے ذرا بیٹے بتا تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے کیا تو بھی اپنے رب کی اطاعت کے لئے راضی ہے بیٹا میں تو اپنے رب کی اطاعت کے لئے راضی ہوں تیرے گلے پر چھوڑی چرانے کے لئے راضی ہوں ذرا بیٹا یہ بتا کیا تو بھی اپنے رب کی اطاعت کے لئے راضی ہے اللہ سمطل حکم ہوا بلا آچوں چرائے ابراہیم علیہ السلام اطاعت کر دیئے بیٹے سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا بیٹے کی بھی ایمان کی جانچ کر دی جائے بیٹے کا بھی جذبہ دیکھ لیا جائے کیا وہ بھی اپنے رب کی راہ میں خربان ہونے کے لئے تیار ہے کیا وہ بھی اپنے رب کی اطاعت کے لئے تیار ہے اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ جواب آیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے رب کی اطاعت کر لی لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے سوال رکھا گیا تو اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہاں پر تین لوگوں کی اطاعت سامنے آگئی ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے خواب بتا اللہ کی تات کر گزرے بحرم السلام اسمان علیہ السلام کے سامنے سوال رکھا باپ نے کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو زباہ کرنا ہوں بتا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے جب باپ نے سوال رکھا بیٹے کے سامنے تو بیٹے کے سامنے تین جنوں کی اطاعت آگئی سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کیونکہ یہ معاملہ چاہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے ایسا ہو ان کی آزمائش کی جائے ان کو انام دیا جائے ان کی ایمان کو مضبوط کر دیا جائے اور ان کو دنیا اور آخرت میں بلند مرتب اطاعت کرے اسمان علیہ السلام کے سامنے پہلے تو اللہ کی اطاعت تھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے صرف اللہ کی اطاعت تھی اسمان علیہ السلام کے سامنے جو دوسرے شخص کی اطاعت تھی وہ تھی باپ کی اطاعت کہ باپ کی باپ کے وہاں پر اسمان علیہ السلام کو عمل کرنا ہے باپ کی باپ پر ابراہیم علیہ السلام باپ اللہ کا گم یہ دو لوگ تو سمجھ نہیں آگئے لیکن یہ تیسرا شخص کون ہے جس کی اطاعت اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت پر کرنی تھی وہ تیسرا شخص وہ ہے جب اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور باپ کی اطاعت کرنا ہے لیکن وہ باپ جو ابراہیم علیہ السلام ہے جس کے ہاتھ میں بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے چھوری ہے وہ باپ در حقیقت میں وقت کا رسول ہے اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کی اطاعت واجب باپ کی اطاعت واجب اور جو رسول ہاتھ میں چھوری لیے بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام جو وقت کے رسول ہے اس کی اطاعت بھی لازم ہوگی اسماعیل علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی لیکن باپ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وقت کے رسول ہے لہذا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور باپ کی اطاعت کرنی ہے اور باپ کی اطاعت باپ سوال کرتا ہے تو باپ کو کیا جواب دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو اللہ سبحانہ وتعالی میں بیان کرتے ہیں بیٹے نے کہا ابباجان باپ کی بات سنا ہے بیٹا باپ کو جواب دیتا ہے ابباجان آپ کو جو حکم ہوتا ہے کر گزریے انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یعنی منشا یہاں پر یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا اے میرے اببا حضور مجھ کو اللہ کی اطاعت بھی منظور ہے رسول کی اطاعت بھی منظور ہے باپ کی اطاعت بھی منظور ہے باپ کی اطاعت اس لیے منظور ہے کیونکہ میرا باپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہے اطاعت اللہ کی اطاعت وقت کے رسول کی اور اطاعت باپ کی یہاں بھی کچھلا میکر رک جائیے پہلے ہم کو نصیت ملی اس واقعے میں کہ اللہ سبحانہ طرح کی اطاعت بلا چونچرا اب دوسری نصیت پکڑنے کے لیے یہاں پر رک جائیے واقعے آپ جمعے میں سنیں گے بستیوں میں سنیں گے کہیں آلٹرم میں سنیں گے تخاریر سنیں گے ٹی ویوں میں دیکھیں گے سن لیے کان کا محل صاف کرے اسا واقعے کو بھول گئے یہاں رک جائیے کچھ دیر یہاں نصیت اپنے دامن میں باندیجی باپ کی اطاعت باپ کی اطاعت کب اور کیسے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جو باپ نے ان کے بات رکھی کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں تو تو زباہ کرنا چاہتا ہوں بجا تیرا کیا خیال ہے باپ کی بات جب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آئی تو باپ کی بات در حقیقت میں اللہ کی بات تھی اور رسول کی بات تھی عبرہم علیہ السلام جو وقت کے رسول تھے لہٰذا بیٹے نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی اور رسول کی بھی اطاعت کر لی اور باپ کی بھی اطاعت کر لی اور باپ کی اطاعت اس وقت کی جب باپ کی بات اللہ کی بات سے اور رسول کی بات سے میچ ہو گئی یہاں پر اس دامن میں اپنے بات بان دیجئے باپ کی اطاعت ہم بھی کرنے والے ہیں دنیا میں باپ بولا بیٹا شادی اس طرح کریں گے دھوم دھڑا خیسے شادی فلاں فنکشن حال میں کریں گے شادی میں اتنے جوڑے کی رخم لیں گے شادی میں فلاں فلاں ٹی وی مگیں گے شادی میں فلاں واشین ماشین مگیں گے شادی میں فلاں جوڑے کی رخم کریں گے کیا کرتے ہیں نوشا بیٹے جی ابا آپ جو بلے وہ بہتر ہے آپ جو بلے وہ بہتر ہے ابا لیکن اس واقعہ ہر سال بکرید ہر سال عید العزا جو ہمارے پاس آتی ہے نصیحت دیتی ہے سنو 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 باپ کی اطاعت کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ باپ کی بات کیا اللہ کی بات